ابجیکٹ تو نہیں کروں گا ایک دفعہ پھر میں کوئی تنقید نہیں کروں گا لیکن غصہ تو اس لیے آئے گا کہ در گئے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے منسون پشکال موسم میں جو ہے پودے لگائے تصویر لی میں ان سرکاری لوگوں کی بات کروں میں ان لوگوں کی بات کروں جو سرکاری ٹیموں کے ساتھ ہوتے تھے اور ٹیک ایک پودے لگا کے جو ہے تصویر لے کے فیس بک پہ لے لی اور انانشمنٹ کر لی کہ ہم دو لاکھ لگائیں گے تین لاکھ لگائیں گے مہینہ ختم ہو گیا جا کے اپنے تحصیل ڈیسٹرک یونین کونسل میں دیکھیں کس نے کتنے پودے لگائے اور کس نے کتنے ہوایی چھوڑی ہے کس نے کتنی باتیں کیے جی ہاں میں آج بات کر رہا ہوں جو ہے کل سات ستمبر کو جو ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل کلین ایر ڈے صاف ہوا جو کہ محولیات انوائرمنٹ کے ساتھ ٹچ ہے ہم کلائمیٹ چینج پہ توجہ دے رہے ہیں ہم کلائمیٹ جو سیکشن ہے ڈیپارٹمنٹ اس پہ خان صاحب توجہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پودے لگائیں گے لیکن سر اتنا سوچیں کہ جو لگے ہوئے پودے ہیں ملکن کے پہاڑوں میں دوسرے پہاڑوں میں وہ جل گئے وہ کٹ گئے جنگلات فورسٹ والے سو رہے ہیں ایک دفعہ پھر یہی میسج ہوگا خدارہ لاکھوں کا دعویٰ نہ کریں میں نے صرف یہ ایک بات کی تھی کہ میں ایک پودے لگاؤں گا سیزن میں میں نے لگا دیا اب بھی صرف ایک پودے کی پرامیس کریں بائیس کروٹ سے زیادہ آبادی ہے ایک ایک پودے لگا دائی ہے پندرہ کروٹ تو لگ جائیں گے یہ بھی لگے ایک سال میں تو یہ بھی کافی ہے آنے والے نسل کے لیے ماحول انوائرمنٹ کو صاف ہوگا اور ایک صاف ہوا ان لوگوں کو ملے گی نہیں کریں گے تو اللہ جو ہے آنے والے نسل کا حامی اور ناصر ہو میں اس پہ ملٹائی نیشنلز بھی آج سوشل میڈیا کے کچھ فکشن فگر دیئے اور کچھ کی یہ کلیمز بھی آئی ہے کہ ایون اپ ٹو سوابی اور چار سدہ تک پودے لگائیں پہ تو میں نے کچھ نہیں دیکھا ملٹائی دیکھیں کہ ایون اپ ٹو ساکتہ کچھ کیا پہر شوشید جائیں گے پہنچ کریں پہر دیکھیں کہ کچھ نہیں دیکھیں گا کچھ نہیں دیکھیں چار سدہ تک سوابی میں کچھ درخت درخت دیکھیں ہے اور پھر کلیم کرنا کہ ہزاروں لگائے ہیں تو وہ تو بچے بھی دیکھ لیتا ہے اپنے آنے والے نسل کی بلائی کے لیے اور جو ہے اگر زندگی رہی اور دنیا رہی بہت چھوٹی ہے اپنے آنے والے نسل کے لیے ایک دفعہ پھر کمیٹ کریں کہ ایک سال میں ایک بندے نے ایک پودا ضرور لگانے اور جب ایک میں انٹروی کر رہا تو اس میں میرے ساتھ سٹوڈنٹا انوائرمنٹ کا شہاب اور اس نے ایک اچھی بات کی اور اس کے بعد کو میں کوٹ کر کے اپنی آج کے وی لاغ ختم کروں گا کہ کسی کو گفٹ جو بھی دے آج کے بعد سوچے کہ میں نے اس کو گفٹ جو ہے ایک پودا گفٹ کرنا ہے اور وہ پھر آپ کے سامنے لگا دے پانچ سال بعد جاؤ اور تین سال بعد وہ پودا بڑا ہو جائے کتنی خوشی کی بات ہوگی انشاءاللہ اگلی وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ